اسلام علیکم کیا لچالا دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو گائز اس وقت میں سیڈنی میں آسٹریلیا میں ایک پوائنٹ پر کھڑا ہوں جہاں سے یہ ہاربر بریچ اور آپرا ہاؤس سامنے نظر آ رہے ہیں اور ہوا بھی بہت تیز سال رہی ہے شاید دسٹورشن ہو سکتی ہے ہوا کی وجہ سے آواز میں کچھ تو اس چیز کو آپ نظر انداز کر دیں میں نے آج بات کرنی ہے کہ آسٹریلیا کیوں ضروری ہے کن لوگوں کو ویزا ملتا ہے اور کیا ٹراول اسٹری میں اس کا کردار ہے کیا ہر بندہ یہاں پہ آ سکتا ہے یا سیلیکٹیو پرسن ہی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور کن ڈوکومنٹ کے اوپر یہ آپ آسانی سے یہاں پہ آ سکتے ہو یا ویزا ملتا ہے تو ان ساری چیزوں پہ میں آج بات کروں گا دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں آسٹریلیا ان چاند دن کنٹری میں سے ہے جو کہ جن کی اکانومی بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہاں پھر جو کہ دنیا کے ٹو فائف کنٹریز کہہ سکتے ہو ان میں ہے نمبر ون جیسے کہ امریکہ کینیڈا یوکی نیوزیلینڈ آسٹریلیا یہ فائف آئیس کنٹریز انگلیش کنٹریز اور بھی انگلیش کنٹریز ایک دو کنسیڈر ہوتے ہیں لیکن سنگاپور ہو گیا یا پھر آئرلینڈ ہو گیا لیکن جو ٹو فائف ہیں وہ یہی کنٹریز ہیں جن کی ایکچوال لینگویج ہی انگلیش ہے تو یہ ان کی اکانومی بہت زیادہ سٹرونگ پلس اگر آسٹریلیا کے پاسپورٹ کی بات کریں تو دوستو ان کا پاسپورٹ دنیا کے ورلڈ انڈیکس ریٹنگ میں نمبر آٹھ پہ آتا ہے جو کہ کینیڈا کے پاسپورٹ کے ساتھ جس کا کمپیریزن کیا جائے تو سیم سیم ہے اگر کینیڈا کا پاسپورٹ کی بات کریں اور آسٹریلیا کے پاسپورٹ کی بات کریں تو دونوں کے پاسپورٹ کی بیلیو سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے اچھا لیکن آسٹریلیا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایج لے جاتا ہے کینیڈا سے اس کی ریزن یہ ہے یہاں کا ویدر بہت زیادہ اچھا ہے پلس یہاں پہ سیلی ویجیز بہت اچھی مل جاتی ہیں اور اس کے اوپر بقاعدہ ایک الادہ سے ویڈیو بناوں گا ٹوپک ایک الادہ سے بنے گا کہ کیوں یہ ایج پہ جاتا ہے کہنیڈا سے تو بات کرنی ہے کہ جی کیوں ضروری ہے میں نے آلڈی بتا دی ہے جیسا کہ اکانومی وائز بہت سٹرونگ ہے پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سٹرونگ ہے ٹوپ فائیف کنٹریز میں سے اس کا شمار ہوتا ہے اور یہاں پہ اگر امیگریشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو امیگریشن بھی زیادہ تر لوگ کی ہوتی ہے کیونکہ کینیڈا میں کی جائے نمبر دو پہ اسٹریلیا کی ہی پریوریٹی آتی ہے تو یہ ریزن ہے کہ آپ یہاں پہ اسٹریلیا کو چوز کرو ایک تو یہاں پہ سیلی ویجیز سے ہی بنتی ہیں پلس امیگریشن ہو جاتی ہے اور سیٹلمنٹ بہت اچھی ہے پلس یہاں پہ لائف بہت زیادہ سکیور ہے دوسرے کنٹریز میں سکیور ہے یا نہیں اس کا مجھے اتنا نہیں پتا لیکن اسٹریلیا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کی لائف بہت زیادہ سکیور ہے اچھا اب کن لوگوں کے لیے کیا ہر کسی کے لیے اسٹریلیا ہے یا سیلیکٹیو پرسنن کو ویزا ملتا ہے یا پھر ان کا کریٹیریا ہے کیا دیکھیں دوستو مجھے آپ اسٹریلیا کی کوئی بھی اوفیشل ویب سائٹ دکھا دیں یا اوفیشل ان کا لاؤ دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کوئی بندہ یہاں کا ویزا اپلائے نہیں کر سکتا ہر بندہ چاہے وہ لیبر کٹیگری میں ہی کیوں نہ ہو وہ بھی لیجیبل ہے یہاں پہ ویزا اپلائے کرنے کے لیے ریسنٹلی آپ نے میرے ساتھ دیکھا کچھ بھائیوں دوستوں کو جن کے میں نے ویزا پروسیڈ کروائے تھے جن میں سے کچھ لیبر کٹیگری ہینڈ پریسر یعنی جو لانڈری پہ کپڑے اسٹری کرتے ہیں ان کے بھی ویزا لگے اور کچھ لوگ پروفیشن کٹیگری الیکٹریشن والوں کے بھی ویزا لگے اور ہر کٹیگری کے لوگ ان کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی گیا اچھی کٹیگری والوں کے لگے ہیں پارٹنر انویسٹر منیجیریل لیول یا پھر سیل اور آرچیف کلرک اس طرح کے جو پروفیشن تھے ان کے بھی ویزا لگے اسٹریلیا کے تو یہ بات کلیر ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ویزا پروفیشن ڈیسیگنیشن اچھا ہی ہو یا پھر سیلیکٹیف پرسن ہی اپلائی کر سکتے ہیں ایک لے رہا ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ آ سکتا ہے اپلائی کر سکتا ہے اچھا اب کیا ویزا بھی سب کو ملے گا نہیں ایسا نہیں ہے دوستو ان کا اپنا ہی کچھ رول ہوتا ہے جن میں ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹور کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد واپس جائے گا اپنے کنٹری میں تو اس کو ڈیفینٹلی ویزا دے دیا جاتا اور جس بندے کا لگتا کہ ویزا نہیں دینا انہوں نے جو مرضی کر لیں آپ جتنی مرضی ڈرابل اسٹریپ نہ لیں جتنا مرضی بینک بیلنس اچھا کر لیں جتنا مرضی ویزا اچھا پروفیشن لے لیں تو انہوں نے ویزا نہیں دینا اور جب ویزا کی ریفیوزل لگ کے آتی ہے تو اس کے اندر جو ریزن لکھی جاتی ہے تو ایک کچھ سرکمسٹرانس لکھے جاتے ہیں کہ آپ کے کنٹری کے سرکمسٹرانس نہیں سہی ہیں اور آپ کے بھی سرکمسٹرانس نہیں سہی تو اس لیے ویزا نہیں دے رہے پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے پہلے دیکھا ہوگا اسٹریلیا نے ویزا نہیں دیئے اور اچھے خاصے ٹرابل ہسٹری والے لوگوں کو بھی ریفیوز کر دیا گیا ہے اور ویزا نہیں دی ملا لیکن اب بھی کرنٹ سیناریو کی بات کروں تو اسٹریلیا کی ویزا ریشو سب سے زیادہ اچھی ہے اگر کینیڈا کے بعد کسی کنٹری کو پریفرنس دینا چاہتے ہیں آپ تو اسٹریلیا کو دیں یہاں پہ آپ کو آسانی سے ویزا مل جائے گا دیکھیں ہر بار اگر آپ دیکھتے ہیں ہر مہینے میں کسی نہ کسی کنٹری کی ویزا ریشو رہتی ہے کچھ منس میں امریکہ کی رہی کچھ منس میں شنجن کی رہی کچھ منس میں آپ دیکھو گے نیوزی لینڈ کی رہی پھر کینیڈا کی بہت زیادہ ویزا ریشو ابھی بھی چل رہی ہے تو اس کے بعد آپ نے اسٹریلیا میں ورلڈ کپ میں جب ہوا تھا ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ویزا ریشو بہت اچھی رہی تھی اس کے بعد گر گئی تھی اب اگر میں بات کرتا ہوں اسٹریلیا دوبارہ شروع ہوا ہے اسٹریلیا دوبارہ سے ویزا دے رہا ہے اگر اپلائی کرو گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا آپ کے اچھے چانسز ہیں ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ چانس ہے اسٹریلیا ویزا دے رہے گا اب بات کرتا ہوں ٹرائول ہسٹری پہ کیا اس کی ٹرائول ہسٹری کاؤنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے اپنا ٹارگٹ اسٹریلیا نہیں بھی رکھا ہوا کسی شنین جون میں رکھا ہوا اپنا ٹارگٹ یا پھر امریکہ کینڈا کو رکھا ہوا ہے تو کیا اس کی ٹرائول ہسٹری کاؤنٹ ہوتی ہے دیکھیں ایک وقت تھا جب ہم بھی بولا کرتے تھے کہ بھائی اسٹریلیا کی انٹری ایکزٹ سٹیمپ نہیں لگتی ہے نہیں لگاتے ہیں اور ہوتا بھی اس کا ای ویزا ایک وقت میں ہم بھی بولا کرتے تھے جب ہمیں نولیج نہیں تھا لیکن دوستو میں ایک چیز بتاؤں اینٹری ایکزٹ کی سٹیمپ ابھی بھی نہیں ہے ای ویزا ہی ہے لیکن اگر آپ چاہو یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ یہاں پہ آکے اپنی اینٹری کی سٹیمپ پاسپورٹ پہ لگوا سکتے ہو یہ میرا سیکنڈ ٹائمہ کہ میں نے آسٹریلیا میں ٹرائول کیا اور میں نے اب اس بار پاسپورٹ پہ سٹیمپ بھی لگوا آئی ہے پاسپورٹ پہ اور میں نے آلڑی وہ سٹیمپ ٹک ٹوک پہ اور یوٹیوب پہ پہلے بھی ویڈیوز میں میں نے مینشن کیا اور دکھائی بھی ہے کہ بھائی میری اینٹری کی سٹیمپ لگی ہے جس پہ بہت سارے لوگوں نے نیگٹیو کومنٹ بھی کیے تھے کہ یہ ساری جھوٹی ویڈیو ہے اینٹری ایکزٹ کی سٹیمپ نہیں لگتی ہے ایکزٹ کا تو مجھے بھی تک پتا نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی ایکزٹ نہیں کیا اینٹری میں نے کیا اینٹری کی سٹیمپ میں نے ضرور البتہ لگوا یا پاسپورٹ پہ جب ایکزٹ کروں گا تو ایکزٹ کی سٹیمپ لگواؤں گا تو وہ بھی دکھا دوں گا تو جو بھائی یہاں پہ اسٹریلیا میں آ رہے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں اینٹری کی سٹیمپ آپ لگوا لو اور نہیں بھی لگواتے ہو جو بورڈنگ پاس ہیں وہ آپ سنبھال کے رکھ لو اور جب آپ ٹرول کرو گے کسی اور کنٹری میں ویزا اپلائے کرو گے اس کے ساتھ لگانا تو آپ کی ٹرول ہسٹری ڈیفینٹلی کاؤنٹ ہوگی بہت سٹرونگ ٹرول ہسٹری کاؤنٹ ہوگی تو یہ کچھ انفرمیشن تھی سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے اور اب ویزا کے بارے میں بتاتا چلوں ڈوکومنٹس کیا رکوائیڈ ہیں ڈوکومنٹس میں صرف پاسپورٹ کپی ویزا کپی ڈوکومنٹس کے ساتھ آپ اپلائے کر سکتے ہو اور ویزا حاصل کر لوگے تو گائز نیکس ویڈیو ملوں گا اینے ٹوپک پہ خیال رکھیں اپنا ٹکر اللہ حافظ